بہت بری گیم الٹ گئی ہے حکومت کی بہت بری گیم الٹ گئی ہے آپ کو بری اہم ترین خبریں دینے جا رہا ہوں صدر عاصف زرداری کو جواب مل گیا ہے شہباز شریف اور ان کے دیگر ساتھی جو ہیں وہ بے بس کر دیا بلکہ ان کو بے بس کر دیا گیا ہے عمران خان کی حکمت عملی کامیاب ہو گئے یار عمران خان کی کامیاب حکمت عملی کے چرچے اب حکومتی ایوانوں میں ہو رہے ہیں نوٹوں کی بوریاں نوٹوں کی بوریوں کے مو کھل گئے حوام کے لیے نہیں کس کے لیے کھلے یہ معاف کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ السیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم آج چھٹی کا دن ہے اور آپ گھر میں چھٹی منا رہے ہوں گے روزہ رکھا ہو گا بری لیٹ اٹھیں گے اور اس کے بعد ویلوگ سنیں گے لیکن میرے خلال اب سونے کا ٹائم نہیں ہے اب ٹائم جاگنے کا ہے کیونکہ اس وقت ملک کی سیاسی معاشی صورتحال کے لیے ہر شخص کو اگاہ ہونا انتہائی ضروری ہے اور جاگنے کا وقت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب اسی رمضان شریف کے مہینے میں جہاں دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے وہیں پر اب بہت سے فیصلے بھی ہونے جا رہی ہیں بہت بڑی گیم الٹ گئی ہے حکومت کی بہت بڑی گیم الٹ گئی ہے آپ کو بڑی اہم ترین خبریں دینے جا رہا ہوں صدر عاصف زرداری کو جواب مل گیا ہے شہباز شریف اور ان کے دیگر ساتھی جو ہے وہ بے بس کر دیا بلکہ ان کو بے بس کر دیا گیا ہے عمران خان کی حکمت عملی کامیاب ہو گئے یار عمران خان کی کامیاب حکمت عملی کے چرچے اب حکومتی ایوانوں میں ہو رہے ہیں نوٹوں کی بوریاں نوٹوں کی بوریوں کے موں کھل گئے ہیں عوام کے لئے نہیں کس کے لئے کھلے ہیں یہ میں آپ کو تک دو بڑا ہاتھ ہونے والا ہے ایک بڑا ہاتھ ہونے والا ہے حکومت کے ساتھ یہ آپ غور بھی کیجئے گا سنیے گا بھی پاکستان میں ظاہر جو نظر آرہا وہ ہے نہیں اور جو ہونا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے ایک تو جولائی میں جو مہنگائی کا طفان آنے والا ہے اللہ کہے میرے ملک کے لوگوں کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑے اور لوگوں کی معاشی حالات اتنے بہتر ہو جائیں کہ لوگ اس مہنگائی کے طفان کے اثرات سے بچ سکیں اب خبر آپ کو دیتا ہوں خبر بری مزدار ہے اور بری کمال کی خبر یہ ہے کہ محترم عاصف علی زرداری صاحب جو کہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ماسٹر ہیں اس چیز کے پاکستان کے اندر مسالحت کے ماسٹر کہا جاتا ہوں اور عاصف علی زرداری صاحب کا اس وقت عالم یہ ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب اتنے پریشان ہیں کہ سینٹ کے معاملے پر چونکہ عاصف علی زرداری صاحب یہ ذہن بنا کے بیٹے تھے کہ چین بینٹ سینٹ ان کا ہوگا سینٹ میں ان کی اکثریت ہوگی سینٹ میں سب سے زیادہ ان کو سیٹیں ملیں گی پنجاب سے لے کر ہر جگہ پر سیٹیں ملیں گی اور عاصف علی زرداری اپنی مرضی سے سارا کچھ کرے گا عائنی عوضے اپنے مرضی سے رکھے گا اور اپنی مرضی سے عائنی عوضے رکھنے کے بعد ایک گیم کرے گا لیکن آپ کو خبر دے دیں کہ عاصف علی زرداری کو یہ پیغام پہنچ کیا ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب اس امید کو ختم کر دیں کہ ان کی مرضی سے اگلا سیٹ اپ ہوگا ان کی مرضی سے چیئرمنٹ سینٹ ہوگا ان کی مرضی سے ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ ہوگا ان کی مرضی سے آنے والے دنوں میں سینٹ کے فیصلے ہوں گے جس کے بعد سننے میں آیا ہے کہ پہلے ہی سٹارٹ میں ہی شدید ترین تناؤ شروع ہو گیا ہے بڑا تیز تریز تیز ترین تناؤ شروع ہو گیا ہے اور یہ تیز تریز ترین تراؤ کسی اعتناؤ کسی اور میں نہیں ایوان صدر اور ان لوگوں میں ہو گیا ہے جن کے ساتھ عاصف علی زرداری کا پھڑا شروع ہو گیا ہے چیئرمنٹ سینٹ کے حوالے سے کیونکہ سابق وزیراعظم نگران وزیراعظم نے بھی سینٹ کے الیکشن لنے کا فیصلہ کر دیا فیصل وادہ بھی سینٹ کے امید بار آگے اسی طرح اور بھی کئی ایسے نام پرویر شید صاحبی سینٹ کے امید بار ہیں اور پساک جار صاحبی ہیں بہت سے لوگوں کو اس لئے سینٹ کا امید بار بنا کر لائے جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا چیئرمنٹ سینٹ چاہتی ہے پیوز پارٹی یوسف رزا گلانی صاحب کو چاہتی ہے اور ایک اور جگہ پر ایسے شخص کو چیئرمنٹ سینٹ بنایا جا رہا ہے جس کا تلق بلوچستان سے ہوگا سندھ یا بلوچستان پنجاب نہیں سندھ یا بلوچستان سے تلق رکھنے والے شخص کو چیئرمنٹ سینٹ بنایا جائے گا اور اس میں نہ نون لیگ کا بندہ شامل ہے نہ پی بس پارٹی کا بندہ شامل ہے تو پھر آصف علی زرداری شہباز شریف نواز شریف دونوں اس بابلے میں فارق ہو گئے ہیں اور ان کو آصف علی زرداری کو تو واضح طور پر جواب دے دیا گیا ہے اب اگری حمد پر جلتے ہیں کہ عمران آگے ایک منہ ملک کس طرح کامیاب ہوئی چند دن پہلے عمران خان نے اپنے سکریب ترین ساتھیوں کو یہ بات کہی تھی کہ آپ دیکھتے جائیں یہ سارے کے سارے لوگ ایسے کوئے میں گننے جا رہے ہیں جہاں پر انہیں نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا بلکہ یہ تمام کے تمام لوگ اس کوئے سے کوئے کے بالکل نکر پر کھرے ہو کر ایک دوسرے کا مزاخر آئیں گے اور پیچھے سے جٹکہ لگے گا مزاخر آنے والے بھی کوئے میں گر جائیں گے مجھے یہ پساتے پساتے خود ایسی دلدل میں گر جائیں گے کہ آپ صرف ان کو بلکل ہستے مسکراتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھیں ان کو ٹاف ٹائم ضرور دے لیکن آپ دیکھئے گا جلد یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور یہ سب کچھ سیاسی تباہی شروع ہو گئی ہے ملک کی تباہی کبھی نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی نہ کوئی کر سکتا ہے سیاسی تباہی شروع ہو گئی ہے اور یہ کپتان کی ایسی حکمت عملی تھی جب کپتان کو یہ کہا گیا بھی بس پارٹی کے ساتھ مل جاؤ حکومت لے لو کپتان کے کچھ لوگوں نے اس بات میں کہا کہ آپ تیار ہو جائیں کپتان نے نہیں مانا کیونکہ کپتان جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے کپتان جانتا تھا کہ اگر ایسا کیا گیا تو کپتان کے ساتھ ایک ہاتھ ہو جائے گا یعنی تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا لیکن آہرکار کپتان نے ایسی حکمت عملی کی کہ اب اس حکمت عملی کا پہلا رزلٹ آصف علی زرداری صاحب کو جواب کی صورت میں سامنے آ گیا ہے اور نون کو بھی سمجھیں یہ جواب مل گیا ہے تیسری خبر آپ کو دے دیں کہ حکومت کے خاصات ایک برا خات ہونے والا ہے اور یہ براہات جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوگا اس وقت تک حکومت کو جھٹکے دیے جائیں گے جھٹکے اور ان جھٹکوں کی صورت میں حکومت بلکل ٹوٹی پوٹی حکومت بن جائے گی حکومت کے ساتھ براہات کہیں اور سے نہیں بلکہ اندر سے ہی ہوگا اور اندر سے ہونے والا براہات آپ کو بہت جلد نظر آ جائے گا میرے اطلاع کے مطابق اس حکومت سے صرف اور صرف بجٹ پیش کروایا جائے گا اور اس بجٹ میں بھی اس حکومت کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ کو نظر آ جائے گا نوٹوں کی بوڑیاں کھل گئی ہیں میں نے کل کہا تھا کہ دس کروڑ میں ایک ووٹ نہیں اب قیمت بر گئی ہے تیس کروڑ میں ایک ووٹ نوٹوں کی بوڑیاں کھل گئی ہیں کوئی تفتیش نہیں کر رہا کتنے بڑے نوٹ لانے والے کون ہیں ان کے پاس یہ نوٹ کہاں سے آئے اور فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جس کو ووٹ جس سے لیا جائے گا اس کو پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان کے باہر اس کے پسندیدہ ملک میں ایک آکاؤنٹ جس آکاؤنٹ کو وہ دے گا اس آکاؤنٹ میں اس کی رقم منتقل کی جائے گی تیس کروڑ ریٹ چلا گیا ہے نوٹوں کی بوڑیوں کے موں کھل کے ہیں اور غریب آدمی مر رہا ہے اور یہاں پر پیسے کا کھیل چر رہا ہے مزید کیا ہوگا بتائیں گے اگلے بھی لوگ میں جازت دیجئے اللہ حافظ